السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدون صلی علی رسول کریم اما بعد فعرض باللہ من الشیطان نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحمه اللہ من لا يرحم الناس ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے پروگرام لے کر کے حاضر ہوا ہوں دین کی صحیح باتیں آج کا موضوع ہے خدمت خلق احادیث کی روشنی میں عزیزان اکرامی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شریعت دے کر بھیجا ہے کہ پورے عالم کے لئے ہے اور اللہ رب العالمین نے اس متعلق قرآن مجید کے اندر ذکر فرماتا ہے وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لہٰذا لَا تَفَعْلُونَ خدمت خلق کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کے مثالیوں بیان کر سکتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلے وہی نازل ہی اس وقت میں اپنی جان کی حلاکت کا حضرت ام المکمنین ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس ذکر فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتی بھی کہی کہ اللہ رب العالمین تم جیسے شخصیت کو کیسے ضائع کرے گا تم خدمت گزار ہیں لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں ان قسم کے الفاظ کو استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی لہذا ان باتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کردار کے اندر خدمت خلق کی بہت بڑی ضرورت اور اس کی اہمت حاصل ہے لہذا میرے بھائیو خدمت خلق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے مقدم اور سب سے اول والدین کے خدمت کو رکھا گیا ہے تو اس سے قبل ہم نے ہمارا اس کے اوپر باتیں گزر چکی ہیں تو اس کے بعد دو خدمت خلق کے اندر جو شامل ہوتے ہیں دوسرے مقام پر رشیداری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی عمر کے اندر درازگی اور تمہارے رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں تم صلح رحمی کرو تم اپنے رشیداروں کے اندر صلح رحمی کرو اور اس قسم کا اے نہ سوچو کہ تمہارے رشیداری کے اندر اگر تمہارے لئے فائدہ مند ہو تمہارے ساتھ اچھے ہیں تو انہی کے ساتھ صلح رحمی نہیں بلکہ ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کیجئے کہ تمہارے ساتھ جو دشمنی کرتے ہیں جو تمہارے ساتھ جو غیر سلوکی کرتے ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور دوسرے مقام پر جو رشیداروں کے بعد جو ہے جو بعد میں مقام جو آتا ہے پڑوسیوں کا آتا ہے تو پڑوسیوں کا بھی ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے اللہ کے رسول جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ راوی حدیث حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس پڑوسی کے متعلق آئی سے خیال آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم مجھے پڑوسی کا خیال رکھنے کا بار بار اتنی تعقید فرماتے کہ مجھے ڈر ہوا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میرے وراست کے اندر بھی اس کے پڑوسی حقدار نہ بن جائے اور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پڑوسی جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کی زبان اور حاص سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو لہٰذا میرے بھائیوں اس کے بعد ہم لوگوں کو وہ شخص میں عام مسلمانوں کی خدمت کے اندر بھی شمار ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے بعد ہم لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ عام مسلمانوں کا بھی خیال کیا جائے کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور کم اصلی جسد کے تحت یعنی تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ عام مسلمان سمجھ کر کے اس کو غیر عدبانہ اور آپ کے کیریکٹر اور اخلاق اور خدمت گزار کے طور پر سوچنی چاہیے کہ اس کو ضرورتمند سمجھ کر کے ہم بھی اس کے ساتھ صحیح رویانہ کریں اور اس کے ساتھ اچھا پیش آئے اور اچھے اخلاق اس کے ساتھ اپنائے اور ان کی بھی خدمت گزاری کریں کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عام مسلمانوں کے مطالق ذکر فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں کہ تم جو ہے نہ تمہارے بھائی پر ظلم کرو اور نہ اس کے حوالے کرو کہ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کی دن اس کی بہت بڑی پریشانی کو دور کرے گا کوئی آدمی دنیا کے اندر پردہ پوشی کرے گا تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کے اندر اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اسی طرقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالق ذکر فرماتے ہوئے کہا آخری میں جو ہے ہم لوگوں کی خدمت گزار کے جو مستحق ہوتے ہیں کہ لوگوں کے معاشرے کے اندر جو ہے ایسے بھی کئی قسم کے جو ہے لوگ پائے جاتے ہیں کہ کسی کے سہارے کی بھی ضرورت پڑتی ہے جس طرقے سے یتیم بچے اس ماحول میں پائے جاتے ہیں آج یتیم بچوں کا کوئی مقام نہیں رکھا جاتا آج یتیموں کا کوئی رکھوالا اور اس کی کوئی خدمت گزار کرنے والا نہیں ہوتا اور اس کی دل جیوی کرنے والا نہیں ہوتا کبھی اس کے سر پر شفقت کی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہوتا کبھی دل بھری باتیں کرنے والا نہیں ہوتا کبھی اس کی سکھ دکھ کی باتیں کرنے والا نہ ہوتا لہٰذا معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو چاہیے کہ یتیموں کی بھی خدوت گزاری کرے یتیموں کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق دکھائے یتیموں کو بھی اس کا اپنانیت بتائے اس کے ساتھ اپنانیت کا ذکر کرے اس کے ساتھ اپنانیت ہونے کا اس کے ساتھ رویہ کرے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وقافل الیتیم فی الجنتی حاکذا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قیسے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو انگلیوں کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا شہدت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کے ذریعے سے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قیسے ہوں گے اس طرح قیسے ہوں گے لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ بھی اچھا برطاؤ کرے اچھا سلوک کرے اور آخری مقام پر آخری نکتہ میں یہ بیان کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جہاں پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ والدین کے ساتھ خدمت گزاری اور رحم اور صلح رحمی کا معاملہ کرتے ہیں وہی پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم صلح رحمی کرے اور ان کے خدمت گزاری کرے ان کے ساتھ اپنانیت کا یہاں پر اپنا اخلاق دکھائے اپنا کیریکٹر بتائے کیونکہ غیر مسلم بھی ایک انسان ہے تو انسانیت ہونے کے ناتے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے پریشانیوں میں ہم کام آئے ہماری استطاعات کے مطابق ہماری طاقت کے مطابق ہماری قوت کے مطالق ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے ان کے تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کیجئے ان کے پریشانیوں کو کام آنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جو ہے اللہ کے رسول جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرحم اللہ بل لا يرحم الناس اس حدیث کے اندر جو ہے ہیں لہٰذا ہم خدمت گزاری کا جب اپنا اپنے اندر رول لائے تو اس وقت میں نہ مسلمان کو دیکھے نہ غیر مسلم کو دیکھے دونوں کے ساتھ ہم خدمت گزاری کرے اور ان کے ساتھ ساتھ دے اللہ لہٰذا یہاں پر اس کے فوائد میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سلح رحمی کرتا ہے تو اس کو جنت کے اندر داخل کا سبب بنتا ہے سلح رحمی کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے سلح رحمی کرنا رشداروں میں لوگوں میں محبت کا سبب بنتا ہے سلح رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے ایسے بندے جو ہے اللہ کی رحمت الہی سے محروم ہوتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو ہے رشداری میرے عرشت جو ہے تعلق لٹکی بھی ہے کوئی آدمی جو ہے مجھ سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس سے تعلق رکھتا ہوں کوئی آدمی جو ہے مجھ سے تعلق توڑ لیتا ہے تو میں بھی اس سے تعلق توڑ لیتا ہوں لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ سلح رحمی کا اپنانیت جو ہے ذکر کریں ہم لوگوں کے احساس بن جائے لوگوں کے خدمت گزار بن جائے لوگوں کے دوست بن جائے لوگوں کے رفیق بن جائے لوگوں کے جو ہے ہمدرد بن جائے لوگوں کے سکھ اور دکھ باتنے والے بن جائے اللہ رب العالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صلاح رحمی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نات فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ